اچھا آنڈی اس کے بعد ہی ٹیکنیکل حسیب جعفر کے تین چار کوئسچے ہیں لیکن بڑے اچھے کوئسچے ہیں کہتے ہیں کہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوبر اسلام علیکم ویورز ٹیکنیکل حسیب جعفر میں خوش شام دید گائی چھوٹے یوٹیوبر کے اکثر یہ کوئسچن رہتے ہیں کہ بڑے یوٹیوبر کو کیسے پتا چلا کہ یوٹیوبر اردنی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ وہ کتنی دیر کے اندر گروہ ہوئے یا ان کے اپنے کون سے فیوریڈ یوٹیوبر ہیں ان کی کس نے ہیلپ کی تو یہی وہ کوئسچن تھے جو میں نے ٹیکنیکل تنویر اسگر سے کیے جن کے تقریباً دو لاکھ تیس ہزار سبسکائبر ہیں انہوں نے میرا نام لے کر یہی کوئسچن کوکنگ ویڈشبانہ والے چینل سے کیے جن کے تقریباً چار لاکھ سبسکائبر ہیں تو ان کے انہوں نے کیا آنس دیئے آج آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی اور بات شیئر کرنی تھی وہی چار لاکھ والا چینل کوکنگ ویڈشبانہ کچھ دن پہلے ہیک ہو گیا تھا اور ان کے ہیکرز نے چینل اپنے پاس رکھ کے تمام چیزیں چینج کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بعد میں ریکور کر لیا گیا ان سے لے لیا گیا وہ کیسے لیا اس کا ہیک اس نے کیا اور کیسے ہوا تھا آپ کے ساتھ یہ کمپلیٹ شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا سکتے ہو تو گائز اگر ہم بات کریں کوکنگ ویڈشبانہ کی تو یہ چینل ایک کوکنگ چینل ہے جس کے اوپر تقریباً چار لاکھ سبسکرائبر ہیں یعنی کہ چار سو کے سبسکرائبر ہیں لیکن یہ ہے کس طرح ہوا انہیں کچھ دن پہلے ایک ای میل آیا کہ میرے پاس ایک پرموشن میتھڈ ہے یعنی کہ آپ میری ویڈیو کو پرموڈ کر دو اپنے چینل کے اوپر یا میری ایک ایڈ چلا دو میں آپ کو اس کے بدلے میں پیسے دوں گا جو کہ اکثر ہمیں اپنی میل کے اندر آتے جاتے ہیں جو ہم نہیں پڑھتے لیکن انہوں کی بدقسمتی یہ تھی انہوں نے یہ میل پڑھ لی اور اس کے بعد انہیں ریسپونس بھی کر دیا کہ ہاں جی آپ کس طرح پرموڈ کروانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو اور ہمیں کتنے پیسے پیر کرو گئے واتائیور ان کا اپس میں ایک ڈیسیزن ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا ایک انہوں نے ایک لنک سینڈ کیا انہوں نے اس لنک کو اوپن بھی کر لیا لیکن لنک اوپن کرنے کے بعد کچھ بھی سامنے نہیں آیا لنک اوپن ہوا اور بند ہو گیا انہوں نے سوچا کوئی بات نہیں ہے نہیں اوپن ہوا تو نہ ہوا ہمیں کون سے انہوں نے پیسے دے دیئے یا ہم نے کون سے انہوں کا کوئی کام کر دیا ہمیں اسے کیا لیکن ہوا کیا اس لنک کے پیچھے ایک کوڈنگ تھی جو ہیکرز نے کی ہوئی تھی ہمیں اسے وائرس بھی بول سکتے ہیں انہوں نے ان کا چینل کا پاسورڈ ایمیل تمام چیزیں خود ہی چورا لی اس کے درو نہ انہوں نے اس سے کچھ چیز مانگی سمپلی اس لنک پر اوپن کیا اور ان کی تمام چیزیں اس ہیکر کے پاس چلے گی ان کا چینل ہیک ہو گیا پورے دس پندہ دن تک ہیک رہا لیکن ان کا رابطہ پھر ٹیکنیکل تینویں جسگر کے ساتھ ہو گیا وہ جس طرح بھی ہوا اور انہوں نے پھر یوٹیوب کی ٹیم سے بات کی اور ان کی چیزیں پروائیڈ کی یعنی کہ ان کا ایڈسنس کا آئیڈی جسے کونٹینٹ آئیڈ بھی بول سکتے ہیں پبلیشر آئیڈی بولتے ہیں ہم زیادہ تر اس کے بعد اس کے چینل کا آئیڈی انہیں بتایا اور انہیں اس تمام چیزیں انتمام پروف کے طور پر چیزیں شیئر کی کہ یہ چینل ان کا ہے اور ہیکرز نے ان سے لے لیا ہے اور وہ انہوں نے انہیں اسے واپس ریکاور کر دیا یعنی کہ اگر آپ کے پاس اپنے چینل کا پروف ہو تو آپ اپنے چینل کو واپس لے سکتے ہو لیکن اس کے اندر تقریباً پانچ داس دن پندہ دن لگ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ کام کرنا ضروری ہے کہ آپ نے لالچ میں نہیں آنا اگر آپ کے پاس کوئی ایسے لنک آتے ہیں جو کہ آپ کے لئے ان ناؤن ہیں تو آپ نے کبھی بھی اس کو اوپر کلک نہیں کرنا اکثر دوست بھی شیئر کر دیتے ہیں لیکن گلتی سے یا انہوں نے کسی نے شیئر کی ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو پہلے اوپن کرنے سے پہلے یہ ضرور ویڈیو کرنا ہوتا ہے کہ یہ لنک کس کے مطلق ہے کیونکہ اس کے اندر اڈریس لکھا ہوتا ہے کہ یہ کس کے مطلق ہے اگر یوٹیوب کا کوئی لنک ہے تو اس کے شروع میں لکھ لیا ہوتا ہے www.youtube next آگے کوئی بھی لنک وغیرہ یہ نہیں کسی ویڈیو کا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور لنک ہے وہ فیس بک ہے یا کسی اور چیز کا تو اس کے شروع میں اس کا نام ضرور لکھا ہوتا ہے لیکن آپ یہ ضرور ویریفائر کیا کریں کیونکہ جو ہیکر ہوتے ہیں وہ تقریباً ویسا ہی لنک کریٹ کرتے ہیں لیکن ایک آگھ سپیلنگ کی مسٹیک ہوتی ہے آگے پیچھے کیا ہوتا ہے آپ اسے اچھی طرح پڑھنے کے بعد اوپن کیا کریں یا پھر آپ لوگ ایسا کریں کہ جو چینل آپ نے جس موبائل میں اوپن کیا ہے یا جس لیپٹوپ میں اوپن کیا ہے اس کے اندر یہ ایک پنگے نہ لیا کریں ایسی چیزیں نہ کیا کریں اس کے لیے ایک لیدہ سے موبائل رکھ لیں یا لیدہ سے کمپیوٹر رکھ لیں جس کے لیے آپ نے ایسی چیزوں کو اوپن کرنا ہوتا ہے تو قائز ابھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے وہ کوئیسن کیا تھا جو میں نے ان سے پوچھے تھے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوب ارننگ کے بارے میں آپ کو کیسے پتا چلا پہلا سوال میں سارے آپ کو بتا دیتا ہوں ارننگ کا کیسے پتا چلا آپ کو یوٹیوب پر سکسس حاصل کرنے میں میں کتنا ٹائم لگا دو تیسرا ہے جی سب سے زیادہ آپ کی کس نے ہیلپ کی چوتھے نمبر پہ آپ کا فیوریٹ یوٹیوبر کون ہے پہلے نمبر پہ آ گیا کہ آپ کو یوٹیوب کی ارننگ کا کیسے پتا چلا ارننگ کا مجھے نہیں پتا چلا تھا میرے تقریباً اس میں جو نا میرا چینل سب کے سامنے آنے میں مجھے تقریباً ڈیڑھ سال لگا تھا اور میں یہ ویڈیو ڈالتی تھی اسی امید پہ کہ شاید میری یہ ویڈیو جو ہے چل جائے یہ چل جائے ہاں اس میں آ جائیں تو ڈیڑھ سال کی بات جو میری پہلی ویڈیو آئی نا میرے رمضان میں آئی تھی سہری کی اور اسے کوکنگ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں جی کوکنگ کے زیادہ در چینل رمضان میں ہی چلے ہیں میں نے خود دیکھے ہیں وہ دراصل ہاں رمضان میں چلے ہیں لوگ جو ہے نا ابھی لاکڈون بھی چل رہا تھا اس وجہ سے تو مجھے نہیں پتا تھا بس بس اچانک بس اللہ کا کرم ہوتا ہے میں یہ ہی کہتی ہوں نہیں کہ محنت میں عظمت ہے اور تیسین نے مجھے کچھ بھی نہیں بتاتا یہ ایک تو میں اس سے سوال کرتی ہوں کہ مجھے بتاتا ہی نہیں ہے تیسین کی برائیاں ہی ہونے ہیں نہیں اسے مطلب بتاتا نہیں ہے مجھے میں کہتی کیا ہے یہ مطلب تو میں پتہ چل جائے گا پتہ چل جائے گا یہ بات ہے اسے بتاتا نہیں ہی امی ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے پھر میرا چینل کا آپ کے فیوریٹ یوٹیوبر کون ہے آپ کی اپنی نیش میں آپ کے ٹوپک میں اللہ کوکیں کر رہی ہیں جو ککیں کا کام کر رہی ہیں میں صرف بتا ہوں میں کچھ کو دیکھتی ہی نہیں ہے میں کہیں میں دیکھتی ہوں میں کہیں میں دیکھتی ہوں میں مجھے کا فیورل کی طرح دیکھتی ہوں مجھے آپ نے اس کی آنس بھی دیکھ لیے جو انہوں نے شیئر کی ہیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی سے آپ لائک کر سکتے ہو دوستو شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائک کو دبا سکتے ہو تاکہ میری تمام ویڈیو آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو پر ہم بہتا خیار رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی